اسلام علیکم ویورز اسرائیل کے فلسطین پر قابض ہونے کے بعد سے آج تک مسلمان ممالک اور اسرائیل کے درمیان تنازع قائم رہا ہے مگر ماضی قریب میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا اس کے بعد سے بہت سے مسلمان ممالک اسرائیل کو یہ تسلیم کر چکے ہیں یا تسلیم کرنے کی جانب گامزن ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی مسلمان ممالک کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی معلومات فرام کریں گے کہ امریکہ کا اس تمام معاملے میں کیا کردار رہا ہے متحدہ عرب امارات کے بعد بہترین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے اور وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرم کی میزبانی میں تینوں ملک تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدوں پر دستہت کر رہے ہیں ان معاہدوں کو امن معاہدوں کا نام دیا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کے بعد ایک ماہ کے دوران بہرین دوسری خلیجی ریاست ہے جس کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم دیا گیا ہے امریکی انتظامیہ کے نزدیک امریکی انتظامیہ اسے ایک اہم سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھ رہی ہے جسے صدر ٹرمپ انتخابی مہم میں بھرپور استعمال بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ مسلمان ممالک سربیہ اور کوسوف کے رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کی میزبانی میں ملاقات کی اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا کوسوف کے وزیر آزم سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر آزم کو فون کیا اور مبارک بات دی کہ ایک مسلم اقصریتی ملک مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کو تیار ہے اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور مزید ملکوں کی شمولیت کی توقع ہے صدر ٹرمپ اپنی خارجہ پالیسی میں اس کارنامے کو بھی شامل کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ بہت سے خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لئے کتار بنائے کھڑے ہیں ٹرمپ کے اس بیان کے بعد یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کون کون سا عرب ملک اس کتار میں کھڑا ہے تیرہ انگز کو صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کا اعلان کیا تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہی بیرین کے عالی حکام نے وائٹ ہاؤس کے مشیر اور وائٹ ہاؤس کے خصوصی الچی برائے مشریق وستہ کو فون کیے اور کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اگلا نمر ان کے ملک کا ہونا چاہیے بیرین اور اسرائیل کے غیر اعلانیہ تعلقات پہلے سے موجود تھے اور سفارتی مشنز نہ ہونے کے باوجود باہم خفیہ رابطے اشروں سے جاری تھے اس لئے عرب امرات کے اعلان کے بعد بیرین کو کھل کرانے میں صرف انتیس دن لگے ویورز اسرائیلی وفد کے ساتھ عرب امرات کے دورے سے واپسی پر جارٹ کشنز اور ان کا وفد بیرین میں رکا اور ریپورٹس کے مطابق اسی دن تمام معاملات تیپ آگئے تھے لیکن اعلان نہ ہوا کیونکہ وائٹ ہاؤس اور بیرین دونوں کو سعودی گرین سگنل کا انتظار تھا اس کے علاوہ ایک اور مسلمان عرب ملک اومان ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا مسلمان ملک ہو سکتا ہے لیکن اومان ابھی اس معاملے میں ہچکچارٹ کا شکار ہے تمام ممالک جو امریکی کیم میں اہمیت برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل سے روابط رکھتے ہیں وہ کھل کر سامنے آنے کو تیار نہیں در حقیقت تمام عرب ممالک دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب امرات کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اقدام کے بعد عرب امرات کے ساتھ کیا ہوتا ہے متحدہ عرب امرات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیان دیا تو یہ بھی کہا کہ وہ اس شرط پر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا جبکہ اسرائیلی وزیر آزم اس کے بعد کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مزید فلسطینی علاقے ضم کرنے کا پروگرام ملتوی ہوا ہے منسوخ نہیں ہوا جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اگلا ملک کون سا ہوگا جو کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے گا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک ماہ کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جن ملکوں کے دوریے کیے ان کی فیرست دیکھ لی جائے اس فیرست میں سعودی عرب بھی موجود ہے لیکن وہ ابھی سفارتی مہم کا خموش اور پسپردہ کردار ہے سعودی عرب کی بات کی جائے تو اس نے یقیناً بہرین کو گرین سگنل دے کر ٹرمپ انتظامیہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی سعودی عرب اسرائیل کے متعلق کسی بڑے اعلان کے جانب گامزر نہیں ہے مائک پومپیو کی جانب سے دوسرا دورہ سوڈان کا کیا گیا مائک پومپیو کا دورہ سوڈان پندرہ سال کے دوران کسی اعلیٰ امریکی عددہ دار کا پہلا دورہ تھا مائک پومپیو کے دورے کے ایجنڈے پر حیران کن طور پر سوڈان پر آئیت پبندیاں یا ملک میں جمہوریت کی باعالی سہر فرست اینڈرنڈا نہیں تھا بلکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات مائک پومپیو کی گفتگو کا مرکز تھے ویورز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ار ممالک کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضا مند ہو چکے ہیں اور اس سارے معاملے میں ترکی کا اور پاکستان کا کیا کردار ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تینک یو سٹے بلیس اللہ حافظ